بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس کسی نے ایک پرندہ بطور توفہ بیجا آپ نے اسے قبول فرما کر پنجرے میں بند کر دیا اور کچھ مدت اپنے پاس رکھ کر ایک دن آزاد کر دیا کسی نے پوچھا حضرت آپ نے اسے آزاد کیوں کر دیا آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مجھ سے اس پرندے نے بڑی منت سے کہا تھا اے جنید افسوس ہے کہ تُو تو اپنے دوستوں سے ملاقات کا لطف اٹھائے اور مجھے میرے دوستوں سے ملنے سے دور رکھے اور پنجرے میں بند رکھے مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا اڑتے وقت وہ کہنے لگا پرندہ یا جانور جب تک اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے آزاد رہتا ہے اور جہاں اس پر غفلتاری ہوتی ہے قید میں مبتلا ہو جاتا ہے اے جنید میں یادِ الٰہی سے صرف ایک دن غافل رہا تھا جس کی سزا مجھے پنجرے کی سخت سزا بکتنا پڑی ہائے ان لوگوں کا کیا ہوگا جو اکثر اوقات اللہ کے ذکر سے غافل رہتے ہیں اے جنید رحمت اللہ علیہ میں آپ کے سامنے پکا وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی ذکرِ الٰہی سے غافل نہیں رہوں گا یہ کہہ کر وہ پرندہ اڑ گیا پھر وہ پرندہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی زیارت کے لیے آتا تھا اور ان کے ہمراہ دسترخواں پر دانے وغیرہ بھی کھایا کرتا جب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو یہ پرندہ بھی زمین پر گرا اور اسی وقت مر گیا اس لئے لوگوں نے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے قریب اس پرندے کو دفن کیا بعد وصال کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا آپ کا کیا حال ہے انہوں نے جواب دیا چونکہ اس پرندے پر میں نے رحم کیا تھا اس لئے اللہ نے مجھ پر رحم کیا سبحان اللہ سبحان اللہ